فیرون کون ہے؟ بیمار کبھی نہیں ہوا تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا مجھے کچھ ہو نہیں سکتا تو یہی فیرون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں تمہارا بڑا رب میں ہوں میری عبادت کروں بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بات اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ فیرون نے خواب دیکھا آسمان سے ایک تارہ ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل پہ وہ گھبرا کر کے اٹھا صبح نجومیوں کو کاہنوں کو بھلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح صحیح بتا دے بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث بنے گا خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا ہے بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ایک سال کے اندر انہوں نے بارہ ہزار بچوں کو زبا کیا پیدا ہوتے ہی ختل کر دیتے تھے لڑکے کو زندہ رہنے کا عق نہیں تھا صرف ڈر تھا یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علی صلی اللہ تسلیم کے بھی ولادت نہیں ہوئی ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لئے بچے کام سے ملے گی جوان کون ہوگا تو ایک سال چھوڑا جاتا ایک سال مارا جاتا اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائیش ان کی ماں حملہ تھی اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات علقاء کی کہ تہکانے میں چلی جائیں وہ تہکانے میں گئیں بچے کی ولادت ہوئی لڑکا پیدا ہوا اب وہ گھبرا گئی کہ یہ سال مارے جانے والا ہے اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھی کہ میرا بچہ مارا جائے گا قتل کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات علقاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریہ میں بہا دو بھلا کوئی ماں کیسے بہائے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریہ کے کنارے ڈال دیتی ہیں بہا دیتی ہیں اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھی اس صندوق کے پیچھے صندوق بہتے 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 ایک بغیچے کے کنارے لگا وہ بغیچہ فیرون کا ہی تھا اور فیرون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لئے شام کے وقت آیا کرتی تھی جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریق کے لئے تو ایک صندوق کو اپنے بغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا اٹھانے کے لئے کہا اٹھایا گیا تو نہائی تھی خوبصورت بچہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے فیرون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا اولاد نہیں تھی تو فیرون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا بچہ خوبصورت بچہ ہے حسین بچہ ہے اور اپنے محل لے آئی فیرون سے کہا کہ آج سمندر میں دریہ میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا میں نے اس کو اٹھا لیا ہے فیرون نے کہا کہ یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سمب بنے بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا یہ تو کسی دریہ سے بہتا ہوا آیا ہے پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا کہاں سے آیا کہ اس کو مت مارو قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے بیوی کی بات پر راسی ہو گیا فیرون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے چاہے ملک کو ملک کو ملک کی بات